اسلام علیکم میرا نام احمد ہے اور stepforward.com کے ڈیٹی بیسز والے پورشن کی تھرڈ ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے آج دیکھنا ہے کہ ہم نے ڈیٹی بیس کو اپ ڈیٹ کس نہ کرتے ہیں یہ جو فارم ہم نے بنایا تھا یہ ہماری فرس ٹوٹوریل کے اندر تھا جس کے تو ہم لوگوں نے ایڈ کر سکتے تھے ریکارڈ ڈیٹی بیس ٹیبل کے اندر اور یہ سیکنڈ پیج کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم ڈیسپلے کس نہ کر سکتے ہیں ریکارڈ کو ڈیٹی بیس میں سے کریٹ فارم کے اندر ہم نے ڈیسپلے کیا تھا اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹی بیس ایکچولی تھا کیا یہ ہمارے ٹیبل کی پوزیشن تھی کہ جس کے اندر ہمارے پاس فور کولمز ہیں اور ٹوڈل فور روز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور ہم لوگ کورڈ ہمارا یہ تھا ایڈ پی ایش پی پیج اور یہ ڈیسپلے ڈوٹ پی ایش پی پیج کا آپ پیسی ویڈیوز کا دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی سیلیڈ کوئی سیلیڈ کوئیس ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کی لیے ہمارے پر تھری سٹیپس ان والد ہوں گے اس کے اندر نمبر ون یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا کو فیچ کرنا ہے کہ کون سا ڈیٹا سلائٹ کرنا ہے کس ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنا ہے نمبر ٹو یہ اب نئی ویلیوز کیوں ہوں گے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی اور فائنلی یہ کہ اس کو پھر فیزیکلی ہم نے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیٹ کر کے اور ہم نے پھر اپ ڈیٹ بھی کر دینا ہے اس ویلیو کو تو یہ ہمارے تھری سٹیپس ہیں ان تھری سٹیپس کے لیے سب سے پہلا پارٹ ہمارا جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم نے اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کے ثورت سلائٹ کر سکیں وہ سیمپل پروسیجر ہے سب کوڈنگ ہوئی بھی ہے صرف میں نے ایک انکر ٹیگ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ اور میں آئی ڈی کے ساتھ اس کو منشن کر رہا ہوں اور میں کیا کر دوں گا اس کے ثورت سلائٹ کر سکیں گے اور ہمارا ڈیٹا نیکس پیج پہ ہم چلے جائیں گے ایڈٹ پیج کے اپر اور ساتھ ہم یوریل کے اندر ہم پوسٹ آئی ڈی کو پاس کر دیں گے پوسٹ آئی ڈی ہمارے پاس کہاں تھی کس طرح آئی ڈی ہمارے پاس یہی رو آئی ڈی ہم نے دیا ہوا تھا میں اب سیو کرتا ہوں پاؤزر میں جاتا ہوں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ تینوں آپ لنکس بن گئے ہیں اور اگر آپ ہم ویو سورس کے اندر دیکھیں اسے اپ ڈیٹ کر کے تو دیکھیں یہ ہر آئی ڈی جو ہے وہ ایک لنک ہے نیکس پیج پہ جائے گا اور اپنی آئی ڈی سال لکھے جائے گا اگر آپ یہ نیچے ڈاؤن دیکھیں تو لنکس آپ کو نظر آئیں گے وہ دیکھیں ڈاؤن آپ ون پہ اگر میں کرتا ہوں تو آئی ڈی پوسٹ آئی ڈی ون جا رہی ہے اور اس طرح ہی ٹو پہ کرتا ہوں تو ٹو جائے گی اور تھری سو آر این سو فورت تو اب ہم جاتے ہیں ہاں پہ ایڈٹ پیج بنانا ہے تو میں سمپلی ایڈ والے پیج ہی کو کوپی کر رہتا ہوں تاکہ ہمیں منیموم ٹائپنگ کرنی پڑے اور ہم کیا کرتے ہیں اس پیج کو موڈیفائی کرتے ہیں ایڈٹ کے حساب سے ایڈٹ ایڈٹ پوسٹ اور جب ایڈٹ ہوگا تو یہ اپ ڈیٹ پیج پہ جائے گا نیچے ہم کہہ دیتے ہیں ایسے کہ کریٹ نہیں کرنا ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ریکارڈ کو ٹھیک ہے سیف کیا اب ہم ٹاپ پہ گئے اور ہم یہاں پہ موڈیفیکیشن کرتے ہیں کہ یو ایڈ کے اندر کیا ویلی ہم نے پاس کرنی ہے پوسٹ آئی ڈی جو پھر ہمیں پچھلے پیج سے ملی ہوگی ہم نے اس کو ریٹریف کرنا ہے اس پارٹ کو میں ریموف کر داتا ہوں اور نیچے بھی ہمیں صرف یہاں پہ پوسٹ آئی ڈی اور یہاں پہ بھی پوسٹ آئی ڈی اس لائن کے مضورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور یہ گیٹ یوریل کے اندر تھا گیٹ ایرے کے اندر باقی ہمارا جو کوڈ ہے یہاں سے ہمیں بس پوسٹ آئی ڈی کے پاس ویلیو آگئی اب نیچے ڈیٹ اپس کنیکشن ہو گیا اسی طرح ہی اگر فیلیر تھا تو ہم آوٹ پوٹ لائن دکھا دیں یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ویلیو کو سلیٹ کرنا ہے کہ باقی ریکارڈ کمپلیٹ ریکارڈ ہم نے اس پرٹیکلر پوسٹ آئی ڈی کا وہ ہم نے کرنا ہے یوز کرنا ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم پچھلے پیس سے ہم ویلیوز پاس کر لیتے ہیں ساری ویلیوز دیکھیں یہ بیٹر اپروچ ہے تو ہم نے کیا کیا سلیٹ کرنا ہے ڈیٹا بیسے پوسٹ ٹائٹل اور پوسٹ کانٹینٹ میں ڈیٹ کو آلٹر کر رہا ہاں from پوسٹ دیکھیں تو ساری کر دیکھا تو ہم نے اس کو فلٹر کرنا ہے کہ جہاں پوسٹ آئی ڈی جو ہے وہ یہی ہوگا جو ہم نے اوپر ویریبل دیا ہوئے تو میں اس کو کہہ داتا ہوں پوسٹ انڈرسکور آئی ڈی باقی ریمیننگ سارا کو ڈیلیٹڈ ٹھیک ہے تو یہ رن کرے گا اس کو لیکن کیونکہ سلیکٹ ہے اس لیے ریزلٹ کے اندر ہمارے پاس ایک پورا کمپلیٹ ڈیٹا سیٹ آئے گا تو ڈیٹا سیٹ کو ہم نے ہم اس کو آلٹر کر لیتے ہیں لیکن ہم ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ویر کی وجہ سے صرف ایک ہی ریکارڈ آئے گا تو ہمیں لوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریکارڈ ہی ایک ہے تو ہم لوپ کے بغیر ڈیریکٹ ہم بس فیچ کر لیں گے ایرے کیونکہ اس کے اندر ایک ہی رو ہوگی اگر ہوئی بھی تو ایک ہی رو ہوگی بس ویلیڈیشن ہم نہیں کر رہے ہم سیمپل بس بس بے سے کام کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کہا دیا فیچ انڈرسکور اسوسیٹیو ایرے سے بھی کر سکتے ہیں ہیں آل سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ویلیوز آ جائیں گے تو میں ان کو ایک اور ویریابل کے اندر سیپ کر لاتا ہوں پوسٹ ٹائٹل ایکول ٹو رو اور اس کو میں دے دیتا ہوں پوسٹ ٹائٹل اور ہم اس کو کوپی کرتے ہیں نیچے نیکس لائن کے پر پیسٹ کیا پوسٹ کانٹینٹ اور یہاں پہ بھی پوسٹ کانٹینٹ ٹھیک ہے اور ریٹ اپس کلوز ہو جائے گی ہمیں نہیں کرنا اسے افکورس اب ہم یہ جا رہے ہیں کہ جو ڈیٹا بیس سے ہمیں جو کچھ بھی ریٹریف ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہم لوگ یہاں پہ ڈسپلی اکرا دیں یوزر کو تاکہ اسی کہنے ویلیڈیشن کر لیں تو یہ ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اس کے ویلی سیٹ کرنے کے ویلیو ایٹریبیوٹ اس کو ہم یوز کریں گے اس کے اندر ہم اس کو سمپل ایکو کر دیں گے ٹائٹل اور سمیلرلی میں اس کو کو کپی کرتا ہوں اور نیچے میں ٹیکسٹ ایڈیا کے اندر بھی اسی کو پیسٹ کر دیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے جی سیف کیا پروزر میں جاتے ہیں ہم لوگ ریفریش کلک کیا اس پیچ پہ ٹھیک ہے یہ ماں بس ڈیٹا فیچ ہو کے آگے اوپر رو اوپر آئی ڈی پاس ہوئی تھی اور آئی ڈی کے بیس پہ ہم نے ٹائٹل اور کانٹینٹ گیٹ کر لیا ہے ہم نے یہاں سے اور ہم نے ان کو یہ گلتی ہو گئی ہے بس یہ کانٹینٹ کرنا تھا ٹھیک ہے اب صحیح ہے تو یہ میرے بس دونوں ڈیٹا آویلیبل ہیں تو اب ہم یہاں پہ یوزر کو آلاو کریں گے یوزر جو مرضی چینجز کر لے ٹائٹل کے اندر بھی کانٹینٹ کے اندر اپ ڈیٹ جب کلک ہوگا تو وہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ نیکس پیج پہ ڈیٹا لے کے جائیں ٹھیک ہے تو اب یہ انف نہیں ہے کہ ٹائٹل اور کانٹینٹ یہ بھی تو امپورڈنٹ ہے کہ کس پوشٹ کا کانٹینٹ اور ٹائٹل چینجز کرنا تھا تو یہ جو ہم نے پوشٹ آئی ڈی ہے یہی پوشٹ آئی ڈی ہم نیکس پیج بھی پاس کرنا چاہتے ہیں اس کے دو طریقے ایک یہ کہ میں انپوٹ ہیڈن فیلڈ یوز کر لوں اور اس کو وہ ویلیو دے دوں جو یہاں پہ ہمیں پوشٹ آئی ڈی میں ملی ہے دوسرا طریقہ یہ کہ میں یو آئی ریل کے دھرو ہی کر لیتا ہوں تو میں ایک ڈیفرنس کے لیے یو آئی ریل سے میں پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے پی ایچ پی کا کوڈ پیسٹ کر دی جو ہم نے تھوڑے پہلے کاپی کیا تھا اور آئی ڈی کو پرنٹ کر لیا سیپ کرتے ہیں ریفرش کرتے ہیں اور ایک دفعہ ہم لوگ اس کا ویو سورس میں کوڈ چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کلیر ہو جو بلکل ٹھیک کوڈ صحیح صحیح یہ آ رہا ہے آئی ڈی جاری یو آئی کے اندر باقی دو ویلیوز جائیں گی پوسٹ ایڈے کے اندر بس اب ہماری لاسٹ ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے وہ اپ ڈیٹ کا پیج کرتا ہے تو میں اسی کو ایک کاپی بیسٹ کر لیتا ہوں اور اس کو اپ ڈیٹ ٹیکس ایڈیٹر کے اندر اوپن کیا نیچے سارا یہ جو ایکسٹر ریلیونٹ کوڈ ہے اس کو ہم ڈلیٹ کرتے ہیں ہم نے ڈائی نہیں کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں اور ہمیں ان فیکٹ ہمیں ویلیڈیشن ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس لائن کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نیچے بھی اس کو بھی نموف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ڈیٹر ہمیں پاسٹ مل رہا ہے پوسٹ ٹائٹل سے اور ہم نے آئی ڈی بھی گیٹ کرنا ہے یو آئرل سے آئی ڈی اور یہ ہمیں مل رہی ہے گیٹ سے ٹھیک ہے ہم نیچے جاتے ہیں ڈیٹر بیس کونیکشن کریٹ ہو جائے گا اگر ایر ہے تو ڈسپلی کر کے دکھا دے گا اب ہم نے انسٹ نہیں کرنا ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو سیمپل اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ٹیبل کا نام پوسٹ سیٹ پوسٹ ٹائٹل 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 ایکول ٹو یہ ویلی ہم کر دیتے ہیں کاما اور اس طرح میں کیوریس کی کمپلیٹ کرتا ہوں پوش کانٹینٹ بھی اور ہمیں یہاں پہ افکورس ایک ویر کلاوس ریکوائیڈ ہے ادھر وائز وہ سب ریکوائیڈ ہو جائیں گے تو نمبر آف افکٹی روز ہمیں پن سے زیادہ ملیں گی تو ہم نے آپ پہ آئی ڈی بھی دے دیا اسے پوشٹ انڈسکور آئی ڈی ٹھیک ہے تو ہمیں اس کو فیچ کر لیا اگر اور سمپل ہمیں آپ پہ آؤٹپٹ دکھا دیں گے اور ان میں اس کو کلوز کر دیں گے کنیکشن کو سکسیس فولی اپ ڈیٹڈ میں کہہ داتا ہوں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں ان ایبل ٹو اپ ڈیٹ اور یہاں پہ ہمیں کمپلیٹ میسیج بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ نیکس پیج پہ واپس جا بھی سکیں تو کلک ہیر ٹو گو بیک اور ہیر کو میں ایک انکر ٹائک بنا داتا ہوں فور ڈیسپلی پیج ڈسپلی ڈوٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے سیپ کرتے ہیں ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے تو پروزر میں گئے میں ون ون ایڈ کر دیتا ہوں دونوں کے اینڈ پہ کیونکہ ہمیں صرف ٹیسٹ ہی کرنا ہے میں اپ ڈیٹ پہ کرتا ہوں کو ایر دے رہا ہے انڈڈفائنڈ ڈینڈیکس ڈینڈیکس ٹائٹل ٹو ایک منٹ اس کو دارا ڈیگنوز کر لیں ایک یہاں سے ہمیں سب کچھ صحیح پاس ہوا ہے ہم چیک کر چکے ہیں اس کا کوڈ ٹائٹل یہ ہے ٹھیک میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس پیج پہ پوسٹ کر کے ایرے کو پرنٹ کر کے دیکھتا ہوں ٹائٹ Spirit ٹائٹ ٹائٹل آن لائن ٹو اوہ یس ٹھیک ہے سمجھ لگ گئی بیسکلی خلطی ہی ہوئی ہے ہم سے کہ یہاں پہ میں اس کو چین نہیں کیا تھا یہ پوشٹ آئی ڈی ہونا تھا پوشٹ انڈسکور آئی ڈی سیف کرتے ہیں اب میں اس کو بیک کرتا ہوں بن بن میں نے دونوں میں لکھا ہوئے اور اب میں اس کو اپ ڈیٹ پر کلک کرتا ہوں تو اس نے کہہ دیا ہے سکسیسفلی اپ ڈیٹڈیٹ اس کو اب ہم چیک کر لاتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس ریکارڈ کے اندر بھی دوبارہ رن کر کے تو دیکھیں آپ یہ دونوں ویلیز اپ ڈیٹ ہوئی ہیں ون ون یہاں پہ بھی آگیا ون ون یہاں پہ بھی آگیا ہمیں براوزر میں یہاں پہ جاتا ہوں ریفریش کرتا ہوں اور دیکھ لیں ادھر بھی آگیا تو یہ works this works fine